بلاؤ ہیدر آباد سے تمہارے وہ دو بھڑو کو اور بتاؤ ان کو ہم لوگ کڑے ہیں ادھر پراتوارہ میں ہم لوگ کڑے ہیں آکے ادھر سامنے کڑے رہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امیت کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو اور ساتھیوں نتیش رانے کو آپ جانتے ہی ہوں گے اس نے پھر سے زہر اگلا ہے پھر سے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ خطرناک بیان کیا ہے اس بیان کو آپ لوگوں کو سننا بہت ضروری ہے اور آپ لوگ جان جائیں گے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کیا اپنے دلوں میں زہر رکھتے ہیں دیکھیں آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ نتیش رانے کا بیان نتیش رانے کو اچھل پورانے دیں گے نہیں پراتوارہ میں سوا لیں گے دیں گے نہیں گجراتی لینگویج ہے لیکن آگے آپ سنیں جتے جتے تمہیں ہوگے اصال جا جا مسجد دون مالا ایک دسال ایک لکشاٹ تیوہ اے ہمچہ ہندو راشترہ ہے اے تنچہ اببان چا پاکستان نہیں ہے ہندو سماج کو ہندو سماج کو فلاور سمجھائے چا ہمارا ہندو سماج فائر ہے فائر سب سے پاکستان نہیں ہے سب سے پاکستان نہیں ہے میں اپنا موبائل اور ایک ویڈیو بھکتو ہے سب سے پاکستان نہیں 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 ہے کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف بولا ہے یہ پہلی بار نہیں بولا ہے یہ کئی بار مسلمانوں کے خلاف پہلے بھی بول چکا ہے اور ان لوگوں کے خلاف جب تک کارباہی نہیں ہوگی جب تک یہ خاموش نہیں رہیں گے یہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی کارباہی نہیں ہوتی ہے لیکن آپ لوگ سوچئے مفتی سلمان عزری صاحب کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے انہوں نے کیا کوئی ایسا الفاظ بولا تھا انہوں نے کھل کر کیا کسی ہندو کے لیے یہ سب کہا تھا یہ لوگ تو یہاں پر کھل کر مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں گھس کر ماریں گے پاکستان چلے جاؤ پاکستان بھیج دیں گے اس طرح کی یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو رہی ہیں لیکن ایکشن کچھ نہیں لیا جا رہا ہے باگے آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس بیان پر امتیاز جلیل جو اسردین عبیسی کے نیتہ ہیں انہوں نے کیا ریپلائی دیا ہے کیا جواب دیا ہے سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کو مزہ آ جائے گا اس لئے آئیے امتیاز جلیل صاحب کا بھی یہ پورا ویڈیو ہم دیکھتے ہیں یہ منظر کبھی بھول نہیں سکتا کہ میری مائے اور بہنیں بھی بارش کے اندر پانی میں اس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے ہم نہ جانے کتنے جلسے کتنے جلسے ہم کرے لیکن یہ منظر میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکوں گا کہ اتنی بزرگ چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوانوں کا جوش الحمدللہ میرے بھائیوں یہی وہ محبت ہے جو آج ہمیں طاقت دلاتی ہے یہی آپ لوگوں کا جوش ہے جذبہ ہے جس نے آج مہارا شاہ کے اندر ہی نہیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک نئی طاقت ایک نئی امانگ اور ایک نئی پہچان دی ہے اور وہ پہچان یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی طاقتیں تم لگا لیں ہم کسی سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے میرے لئے دکت یہ ہے کہ یہ میڈیا والوں کی پریشانی یہ ہے کہ تیویس تاریخ کے دن جب ہم آئے تھے یہاں پر اتنا بڑا کافلہ لے کر تو ایک چینل والے نے یہ بتایا تھا کہ یہ پاکستان نہیں ہے یہ بنگلہ دیش نہیں ہے یہ ممبئی ہے پاکستان تم جاؤ بنگلہ دیش تم جاؤ یہ بھارت دیش ہمارا ہے جتنا تمہارا ہے اتنا ہمارا ہے یہ زمین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے حکومتیں آئے گی حکومتیں جائے گی لیکن ایک بات ہم دوبارہ یہ ریکارڈ کر رہی ہے ایک بار حکومت کو دوبارہ کہہ رہے ہیں ہمارے سبر کا امتحان مت لو ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی ابھی تو صرف ایک جھلک دکھائے تھے اور اگر اس کے بعد بھی تم اپنے روئے کے اوپر آ رہے ہیں تو چلیے ہم بھی تیار ہیں کتنا کتنا تم کیا کیا کرنے والے ہیں محض پولیس کی مدد لے کر ہمیں روکا جا رہا تھا مجھ سے کہا گیا کہ نہیں تم نکال نہیں سکتے ہیں ریلی نکال نہیں سکتے ہیں تمہیں پرمیشن نہیں دی گئی ہے میں بولا یہ سن میں نے مانگا نہیں تجھ سے پرمیشن میں نکل رہا ہوں اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے یہ کہا کہ پہلے تو میں نے جب اعلان کیا کہ تیویس تاریخ کو ممبئی چلنا ہے تو اس وقت میں نے اعلان کیا تھا کہ مہارا شاہ کے اتحاس میں اتنی بڑی ریلی دیکھی نہیں گئی ہوگی لیکن جس دن نکلنے کا وقت آیا صبح صبح میڈیا والے آئے تو میں نے انہیں ایک بات بتایا اور انہیں یہ بتایا میں نے کہ ہندوستان تاریخ کے اندر اتنی بڑی ریلی مسلمانوں نے کبھی نکالی نہیں ہوگی جو آج الحمدللہ تمہیں دیکھنے کو ملے گی یقین مانئے میرا اس میں کوئی میرا اس میں کوئی یہ نہیں ہے میں نے صرف اپنے حضور کی محبت میں اپنے نبی کی محبت میں میں نے صرف آواز لگائی اور الحمدللہ کافلہ بڑھتا گیا اور ایسا بڑا کی پولیس والے مجھ سے خود پوچھ رہے تھے اتنے آئے کہاں سے آئے کہاں سے جی دیکھیں آئے میں نے اس ریلی اس ریلی کے بعد مجھے کوئی گلبرگاہ کرناٹک سے فون کرتا ہے کہ امتیاز بھائی ہماری چالیس گاڑیاں تیار ہیں کوئی اتر پھدیش سے کوئی گجرات سے کہتا ہے کہ آواز دو ہم پہنچ جائیں گے آج میں حکومت کو آواز دے رہا ہوں صدر جاؤ اس میں سودا نہیں ہوگا کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ اس ریلی کے بعد جو ہمارے اپنے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جنہیں معلوم ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے لیے جان خرمان کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے میڈیا سے کہا کہ نہیں یہ جو اتنے سارے لوگ آئے ہیں انہیں سیاست کرنا ہے انہیں راجلتی کرنا ہے ارے میرے آخا کے نام کے اوپر ایسے سووں سے کرسیاں خربان کریں گے ہم کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں دوستو آپ لوگ دیکھئے کہ یہ امتیاز جلیل نے اس نتیش رانے کو جو جواب دیا ہے یہ بہت ہی اچھا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پاکستان چلے جاؤ امتیاز جلیل صاحب نے کہا کہ پاکستان وہ جائیں جو کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش وہ جائیں جو کہہ رہے ہیں یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ جتنا ہندووں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے یہ ہندوستان جی ہاں دوستو لیکن آج کے وقت میں ہو کیا رہا ہے کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہے مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں لیکن کسی بھی طریقے سے کوئی ان پر کارواہی نہیں ہو رہی ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں یہاں پر یہ جو امتیاز جلیل نے ریلی نکالی تھی اس میں چار باتیں رکھی تھی کہ ہماری یہ چار مانگے ہیں ان کو پورا کیا جائے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوں گی وہ مانگے کیا تھی اور کس لیے یہ ریلی نکالی گئی گستاخ رسول جو رامگیری ہے اس کے خلاف سب سے پہلے یہ جو مانگ تھی گستاخ نبی رامگیری کے گستاخ نبی رامگیری کو آریسٹ کیا جائے سب سے پہلی یہی مانگ تھی اور اس میں ایک مانگ یہ بھی تھی کہ مفتی سلمان عزلی صاحب کو رہا کیا جائے کیونکہ انہیں جو قید کر کے رکھا ہوا ہے ان کا کوئی جرم نہیں ہے انہیں بلا وجہ میں قید کر کے رکھا ہوا ہے لگ بگ نو مہینے ہو چکے ہیں مفتی سلمان عزلی صاحب ابھی تک رہا نہیں ہو پائے ہیں اس چیز کو لے کر بھی ریلی میں کہا گیا تھا آپ سوچئے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے بند کر دیا جا رہا ہے لیکن یہ نتیش رانے جو کھولے عام مسلمانوں کو دھمکی دے رہا ہے مسلمانوں کو مارنے کاٹنے مسجدوں میں مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو ان کے خلاف کوئی کارواہی نہیں ہو رہی ہے جی ہاں دوستو اور اسردی نوبیسی نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا احتجاج کے آگے ہمیں ضرورت پڑے گی گستاخ نبی کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا تو ہم آگے بھی اسی طرح سے ریلیاں نکالتے رہیں گے جی ہاں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ ہر مسلمان تک شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہر مسلمان کو یہ معلوم چلے کہ ہاں آج کل جو ہمارے خلاف جو ساجشیں جو باتیں رچی جا رہی ہیں آخر وہ کیا کیا ہیں مسلمان غافل ہے ان ساری چیزوں سے اس لیے سبھی لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو مسلم گروپس میں شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ